بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں کنیڈا کے حوالے سے اس ویڈیو کے دو حصے ہوں گے آپ لوگوں نے دونوں حصوں کو بہت غور سے دیکھنا ہے دونوں میں سے جو آپ کا فائدہ کا لگے آپ بات کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اور اپنی لیے راستہ نکال سکتے ہیں پہلا حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ جی میری عمر زیادہ ہو گئی ہے ایک تو ہمارے ہاں جو ہے نا جس کی عمر تیس سال بھی ہو گئی ہے نا پچیس سال بھی ہو گئی ہے وہ مجھے کال کر کے بولتا ہے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو پہلے بات یہ ہے کہ زیادہ عمر کسے کہتے ہیں اس حوالے سے جو آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں اوفیشل بات کر رہا ہوں اس ٹائم ٹھیک ہے تو دماغ میں رکھیے گا کہ کنیڈا کی کالکولیشن جو لوگ کرتے ہیں سی آر ای سکور چیک کرتے ہیں یا اپنی اسسمنٹ کرتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں جب آپ سے بات کر رہا ہوں اگر میں غلط ہوں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کنیڈا اور سی اے کھول کر چیک کر سکتے ہیں آپ مجھے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ جس کی عمر چھالیس سال ہو جائے فورٹی سکس اس کو یہ لوگ بڑا مانتے ہیں اچھا اب ایک بات تو ہو گئی اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کے پاس بہت سارا آپشنز ہوتے ہیں جس میں ایکسپیس انٹری ہوتی ہے پی این پیز ہوتے ہیں پروگرامز ہوتے ہیں جاپ کے حوالے سے بڑی سانیاں ہوتی ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو ہو گئے چھالیس سال کا پھر کیا ہوگا نقصان کیا ہوگا مطلب کیا اس سے زندگی ختم ہو گئی کیا اس کے آپشن ختم ہو گئے وہ پی آر نہیں لے سکتا وہ کینڈا کا نیشنل نہیں ہو سکتا تو یہ ایسا نہیں ہے ایسا میں نے کبھی نہیں کہا ہے اگر آپ یہ عزیوم کرتے ہیں تو عزیوم مت کیجئے اب سنیے غور سے بالکل غور سنیے ہوتا کیا ہے ہوا کیا ایک بندے کی عمر چھالیس سال ہو گئی ہے تو اس کا ایج سکور ہو گیا زیرو آپ سے میں نے کہا ہے کہ زیرو ایج کے اوپر ہوا ہے کوئی میرے پوری پروفائل نہیں اڑا سکتا میں ایک زندہ انسان ہوں نا میری تعلیم ہے میرے سکلز ہیں میرا ایکسپیرینس ہے میری تمام چیزیں فیکٹرز ہیں ان فیکٹرز کو بھی کلکلٹ کروں گا نہیں کروں گا اب جس طرح آپ لوگ ایک کمنٹ کر دیتے ہیں what about me what about me تو نہیں ہوتا نا اس میں تو پورا کا پورا اسسمنٹ ہوگی نا پوری کلکلیشن ہوگی 46 year old سے کس فیکٹرز کے اوپر افیکٹ ہوا ہے 46 year old والے انسان سے یہ ہوا ہے کہ اس کو جو ایج کا سکور ملنا تھا چھکے جس میں اس نے کرنا تھا 370 350 390 400 470 اس میں سے اس کے بارہ نمبر اڑ گئے ہیں اب جس نے 470 سکور کرنا تھا اس کے بارہ نمبر اڑ گئے ہیں اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے بہت یہ بتایا ہے میں کس طریقے سے آپ بارہ نمبر بھی کور کر سکتے ہیں ایون کہ میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ اگر فرنچ کورس بھی کر لیتے ہیں پروپرلی وہ کام بھی آ جاتا ہے اور وہ آپ کو اتنا سکور دے دیتا ہے کہ آپ کی ایج برابر ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا لیکن میں اس میں وہاں نہیں جا رہا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اگر آپ 46 year کے ہو گئے ہیں تو آپ تین option پہلے لے لیں ٹھیک ہے تین option کو بات سمجھئے گا نمبر ون آپ کینیڈا میں کمپنی کھول سکتے ہیں اتنا بڑا expensive والا کام نہیں ہے کمپنی کھول کر کے اس کمپنی کے اندر جو ایک جوب نکلتی ہے وہ آپ کو ملتی ہے اور اس جوب کو نکلنے کے بعد آپ کو جو لیٹر ملتا ہے اس کی بیس پر آپ کو جوب ملتی ہے یعنی کہ آپ اپنی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں اور جوائن کرنے کے بعد آپ کو دو سو پوائنٹ ملتے ہیں جب دو سو پوائنٹ ملتے ہیں تو بات سمجھنا جب دو سو پوائنٹ ملتے ہیں تو آپ کھڑے کہاں تھے آپ کہتے ہیں کہ میرا score 300 تھا میں تو کسی چیزوں بھی نہیں آرہا تھا 300 کے بعد اب آپ 500 پر آ چکے ہیں 470 پر ایکسپریس انٹری بنتی ہے تو آپ کا پی آر بن سکتا ہے آپ 46 کے ہیں 56 کے ہیں 76 کے ہیں it doesn't make any difference because وہاں پر کام کس پر ہو رہا ہے age پر نہیں کھڑے وے جس طرح آپ لوگ کبھی کبھر مجھے کمنٹ آتا ہے نا کہ I am 55 what about me what about me می بھائی سنو غور سے اس ویڈیو کو ہی دیکھ لو پھر ایک بات ہو گئی اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ دوسروں کوئی option ہے ایک option ہو گیا سمجھ میں آ گیا آپ کو یہ 70 سال کی عمر تک بھی اگر آپ ہیں نا پچھتر سال کی عمر ہے سنو میری بات غور سے اس کے بعد دوسروں option آتا ہے start up start up visa کا start up visa کے اندر بڑا پیارا کام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک اس کا فائدہ بہت ہے بونس بہت اچھا ہے ایک یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ innovative idea شیئر کریں innovative idea جب آپ شیئر کرتے ہیں تو اس کی بعد اس program کے اندر education matter نہیں کرتی یعنی کہ جو پچھلا program تھا کوئی نے بتایا اس میں education matter کرتی ہے you must be a master you must be a graduate properly according to them لیکن اگر آپ اس program میں آتے ہیں if you are an innovative تو وہ کہتے ہیں کہ education چھوڑو بات ختم بات ایج چھوڑو ختم بات آپ start up visa لے سکتے ہو آپ کو Canada proof کر دے گا یہ again بات کس پہ آ رہی ہے assessment پہ آ رہی ہے assessment آپ کی ہوگی if you are eligible for a start up visa you will get اچھا آپ کہتے ہیں کہ ہم تو دو بندے کام کرتے ہیں ہم تو تین بندے کام کرتے ہیں ہم تو چار بندے اس project پہ کام کرتے ہیں ہم تو پانچ بندے کام کرتے ہیں پانچوں کو visa ملے گا اسی کام کے اوپر بات سمجھ میں آگئی ہے اگر آپ کی عمر کچھ بھی ہے 50 سال 60 سال 70 سال whatever جو بھی ہے آپ بھائی بھائی ہو آپس میں یا بھائی بھین ہو آپس میں یا جو بھی ہو دوست ہو آپس میں پانچ بندے بھی ایک innovation کے اوپر جو approve ہو جائے from Canada you can get visa they will not ask your education they will not ask your age but they will give you a start up visa تیسرا option پہ بھی بات کر لیتے ہیں اور وہ کیا ہے اسے بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کی عمر بھئی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ 50 سال ہے 60 سال ہے 70 سال ہے it doesn't make any difference اگر آپ کی ان تمام باتوں میں اگر صحت اچھی ہے ٹھیک ہے نا good health ہے آپ کی اگر آپ کا police character certificate clear ہے اگر آپ کا bank record clear ہے غبن شبن نہیں کر کے بٹھے ہوئے ٹھیک ہے نا کچھ لوگ بولتے ہیں نا bank کھا گیا ہوں میں اب میں pay نہیں کر پا رہا مجھے باہر بیج دیں ایسا نہیں ہوتا بھائی bank clear کرو پہلے اس سے noc لو airport نہیں cross کر پا ہوگے بھائی جن اچھا اب اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں آپ نے کہہ کرنا ہے کہ مجھے Alberta کا پتہ ہے اور بھی میں دیکھ لوں گا لیکن Alberta type یا Alberta یا Alberta type ٹھیک ہے نا کیونکہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ ایک لاکھ سے لے کر دو لاکھ تک کا معاملہ ہوتا ہے تو میں میں Alberta پہ پکڑ رہا ہوں کیونکہ میں نے Alberta پہ کام کیا ہوا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر ایک لاکھ کی کہانی ہوتی ہے کینیڈین ایک لاکھ روپے اگر آپ لگا دیتے ہیں تو آپ کسی بھی کاروبار میں آ سکتے ہیں کسی بھی کاروبار میں آپ معامل چڑھاتے ہیں ٹھیک ہے نا پاکستان میں بھی اگر آپ ایک کاروبار سٹ اپ کرتے ہیں اور اس میں پوری چیزیں ڈالتے ہیں بھرتے ہیں تو اس میں کتب ایسا خرش ہو سکتا ہے آپ ایک سپر مارکٹ دماغ میں سوچئے ٹھیک ہے نا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو یہاں پر Alberta میں اگر آپ کرتے ہیں تو Alberta میں آپ کو ایک لاکھ اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ جو بھی بزنس فرنچائز جو بھی ہے اب بزنس پر اگر آپ آ جائیں تو میں آپ پر دوسرے حصے کے اندر ایڈ کر رہا ہوں اس بات ہو کیونکہ Alberta کی بات بزنس کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر سوال بھی تھا لوگوں کا کہ ہم لوگ جو ہے مہاں پر convenience store کھولنا چاہتے ہیں کیا یہ آسان ہے بہت آسان ہے جی آسان ہونے کی وجہ کیا ہے experience نہیں چاہیے تجربہ license ہلکا ہے ٹھیک ہے خرچہ ہلکا ہے اچھا اب خرچے کی بات کر رہا ہوں تو میں آپ بتا دوں کہ convenience store کی اندر آپ لوگ جو کھولتے ہیں اس کو سپر مارکیٹ بھی کہتے ہیں اس کو mini mart بھی کہتے ہیں اور اس کو journal store بھی کہتے ہیں اور جہاں پر ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں وہاں پر کرینہ store بھی کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کرینہ store تو وہاں پر بھی ہم نے سنا اب یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں کرینہ store ہمارے یہاں ہوتا ہے وہاں تو نہیں بولیں گے وہاں تو mini mart سپر store یا پھر convenience store کی کوئی شاخ ہوتی ہے تو وہاں پر micro convenience stores ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا مایکرو کیا مطلب ہوا کہ جو اپنے specific area cover کرتے ہیں کینیڈا کے اندر جہاں بنگلہ دیشی بھائی رہتے ہیں جہاں پر انڈینز رہتے ہیں جہاں پر پاکستانی رہتے ہیں جہاں پر فلپینوز رہتے ہیں جہاں پر کورینز رہتے ہیں جہاں پر نائجیریانز رہتے ہیں جہاں پر عربی لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے convenience store آپ لگا سکتے ہیں اپنا micro micro store آپ لگا سکتے ہیں micro convenience store لگا سکتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ جنرل store کہہ لیجئے پاکستانی دکھاؤ گا دکانے چھوڑی دکانے ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ as compared to supermarket convenience store آپ نے وہا بھی دیکھیں گے پیٹرول پمپ کے ساتھ ہوتے ہیں ایک وہ بھی ہوتے ہیں تو یہاں جو آپ start کریں گے micro convenience store وہ فائدہ مند کیا ہے فائدہ مند یہ ہے کہ ایک تو یہ بہت کم پیسو میں ہو جاتے ہیں مطلب عام جو supermarket بنتا ہے وہاں پر یا کوئی mini mart type بڑا اگر آپ بنا دیتے ہیں mini part بڑا تو ہی چھوڑے ہی ہوتا ہے لیکن بارال اگر اس کو بناتے ہیں آپ یا پھر آپ main road پر گر آپ آتے ہیں جو بڑی supermarket بناتے ہیں آپ supermarket type ایک shop بناتے ہیں بڑی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہیں ہو دیکھا ہی ہوگا ٹھیک ہے نا تو وہاں پر پاکستان کے اندر بڑے بڑے نام موجود ہیں اس لیے کے سے دبائی میں یورپ میں بڑے بڑے نام موجود ہیں اس قسم کی shops میں کہہ رہا ہوں یا جو لوگ Malaysia گئے ہیں Thailand گئے ہیں Cambodia گئے ہیں 7-11 دیکھا ہوگا پاکستان میں پھر ان کا shops کا rent کم ہوتا ہے ان کا staff کم ہوتا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے ان کی بجلی کا bill کم ہوتا ہے ان کی تمام چیزیں بڑی سان ہوتی ہیں اور یہ آپ کو airports کے اوپر نظر آئیں گے یا آپ کو school پر نظر آئیں گے یا آپ کو buildings کے اندر نظر آ جائیں گے یا آپ کو stop پر نظر آ جائیں گے یہ کہیں پر بھی بن سکتے ہیں یا وہ گلی کے اندر نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ اپنے area میں اپنے لوگوں کے حساب سے اس کو install کرتے ہیں کہ اگر فرزمپل پاکستانی علاقہ ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانیوں کی ضرورت کیا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ اچار گوش مسالہ یا بریانی مسالہ یا مثال دے رہا ہوں آپ کو پاکستانی کی جو چائی ہوتا یہ چیزیں کون مانگے گا روح عوضہ یہ کون مانگے گا انڈین مسلم اور پاکستانی اور بنگل دیشی شاید تو یہ روح عوضہ آپ سے مانگے گا لیکن اگر آپ کوریا والے کور کر رہے ہو نائجریہ کور کر رہے ہو تو ان کے حساب سے آپ اس کو اپنی طرز میں ڈھال سکتے ہو کیونکہ آپ مین روڈ پر نہیں ہو مین روڈ پر تو کوئی بھی آ جاتا ہے جب کوئی بھی آ جاتا ہے تو you have to do everything thing for everyone لیکن جب آپ اپنا مائکرو سوفٹ سٹور کھولیں گے تو وہاں پر آپ کے لیے یہ پرابلم نہیں آتی ہے کہ آپ کس کو کر رہے ہو کس کو نہیں کر رہے ہو تو یہاں پر اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہاں good انویسمنٹ no experience needed no age problem no education problem nothing آپ کو صرف اپنی اگر آپ پاکستان میں ہے یا آپ انڈیا میں ہیں یا آپ بنگل دیش میں کئی پر بھی ہیں آپ اس کو نہیں سمجھ میں آرہا تو ہم سے بات کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ آپ اگر وہاں چلے گئے ہو یا جانا چاہتے ہو وزیڈ ویزا کے اوپر جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ if you want to do business over there if you want to stay over there for a life اگر آپ اپنی family کو move کرنا چاہتے ہو تو بھائی ایک آدمی پہلے جا کے دیکھ لیں کہ آپ وہاں رہ سکتے بھی ہوگا نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے نا تو وہاں پر جانے کے بعد آپ وہاں پر یہ چیز بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو کہ آپ بولیں مجھے لیسنس لے لیں اور وہاں پر اپنی انسٹالیشن کریں اور آپ وہاں پر یا خود یا کسی بھی ایجنٹ کے ساتھ مل کے بھی کام کر سکتے ہیں مگر ایجنٹ سے میری براد یہ نہیں کہ آپ کسی کو پیسے حوالے کر دیں کریں کام خود اپنے ہاتھ سے پیسہ کسی کام کے اندر بھی ہونا اپنے ہاتھ سے خرچ کریں یہ ہمارا بلیو ہے میں امید کرتا ہوں میں نے کوشش کیے کہ میں جلدی جلدی بول کر کے آپ کو زیادہ زیادہ نالج دینی کوشش کروں لیکن کہ میرے پاس ابھی کانٹینٹ بہت زیادہ ہے جو میں آپ کو دینا ہے اور میں کوشش کروں کہ میں آپ لوگوں کو جتنی نالج ہو سکے جتنی نالج ہو سکے اور آپ کی لوگ کی محبت کی مہربانی آپ لوگ پسند کرتے ہیں پسند کرنے کا اظہار کیا کرو لائک کیا کرو اس کو لائک بھی کیا کرو تو اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا فائدہ فائنانشل ہی نہیں ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لائک کرنے سے ہمیں موٹیویشن مل دی ہم پتہ تو چلیں نا کہ آپ نے پسند بھی کیا لائک کریں گے تو ہمارے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے تمام چیزیں بلیک انوائٹ کر دیں آپ کی یہ ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کیلئے میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو فائدہ اس کا ہوگا آپ جس ننشنلٹی سے بھی ہو اس ٹائم جس ملک میں بھی ہو آپ پاکستان میں ہو دبائی میں ہو بنگردیش میں ہو سریلنکا میں ہو نپال میں کہیں پر بھی ہو آپ سب ہمیں عزیز ہو اور آپ لوگ کی کامیابی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کینیڈا میں اپنے سٹور رہے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ مجھے بولیں کہ کسر صاحب آپ کی ویڈیو دیکھ کر کہ میں نے قدم اٹھایا تھا اور آج ایک سال لگا مجھے اچھے منٹے گئے مجھے اور میں اپنی فائملی کے ساتھ یہاں پر رہ رہا ہوں یہ میرا سٹور ہے اور ایک جوس پی لیں لیکن یاد رکھیے گا کہ میں ایسے نہیں کرتا پھر میں وہ جوس نہیں پیوں گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کچھ لا کے دوں جو بھی مجھے وہاں سے ملا قریب سے میں آپ کو لا کے دوں گا کیونکہ مجھے جو ہے کوئی جوس کی لالس نہیں ہے مجھے آپ کے خوشی چاہیے اگلی ویڈے ملتے ہیں اللہ حافظ